دیکھئے ضبطِ ولادت کا ایک مسئلہ ہے ٹیکنیکل اس ٹیکنیکل میں جو بھی کنٹرسپٹیو میتھڈز ہیں وہ جائز ہیں اگرچہ مکروح ہے پر سندیدہ نہیں ہے لیکن حرام نہیں ہے کنٹرسپٹیو میں آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی اس کے مختلف جو چیزیں جو ہے کنڈوم وغیرہ جو ہے ان کو اشتماع کر کے تاکہ حمر قرار نہ پائے یہ جائز ہے ایک موقع پر ایک جنگ کے موقع پر صحابہ نے اس کی اجازت طلب کی تھی حضور سے بہت سی لونڈیاں جو ہیں وہ اس میں آئیں اور وہ اب چاہتے تھے کہ ان سے وہ تبتو کریں لیکن اب کیسے کریں وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اولاد ہو کیونکہ جس لونڈی کی اولاد ہو جائے اسے پھر آگے بیچ نہیں سکتے آپ تو وہ تو ان کے لیے تھا ایک ایسا ایک احساسہ کہ اس کو بیچ کر پیسے بھی کھرے کر سکتے تھے تو حضور سے اجازت چاہیے اس وقت یہ تھا کہ ایک ہی طریقہ تھا اسے کوائٹس انٹرپٹس آج کل کہا جاتا ہے کہ جمع کیا ہے لیکن جب کہ ابھی وہ ابھی فراغت ہوئے سے پہلے جو ہے انسان علیدہ ہو جائے تو جو انزال ہے وہ باہر ہو اندر نہ ہو اس کو آپ نے کہا کیا کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو جس کو آنا ہے وہ تو آئے گا لیکن کہا اچھا ٹھیک ہے اگر کرنا چاہو تو کرو آپ نے اجازت دے دی اس لیے اسے حرام تو کوئی نہیں کہہ سکتا کنٹرسپٹیو لیکن کوئی مستقل میوٹیلیشن جیسے ٹیوب لائیگیٹ کر دی گئی اب ہمیشہ کے لیے ہو گئی ہو تو یا کیسٹریشن مرد نے جو ہے وہ خصی اپنے آپ کو کر رہا ہے اس کی اجازت نہیں ہے یہ حرام ہے تو یہ تو ایک ٹیکنیکل میں نے آپ کو بات بتا دی اب آئیے فلسفی کیا ہے فلسفہ کی روح سے یہ خلاف اسلام ہے فلسفہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اتنی آبادی ہے اتنے ذرائع ہیں زیادہ آبادی بڑھے گی تو کہاں سے کھائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے خلاف موٹ آف کالفیڈنس ہے موٹ آف نور کالفیڈنس ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق نہیں دے سکتا قرآن مجید میں جہاں بھی روکا گیا اولا تقتلو اولاداکو خشیت املاک نا نو نرزقو و ایاکو اپنی اولاد کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے کہ کہاں ہمارے پیٹ جو ہیں چار پیٹ پہلے ہیں بھرنے والے ایک اور ہو جائے گا تو کہاں سے کرے گے قتل کر دیتے تھے خشیت املاک مفلسی کے دور سے تو فرمایا کہ نہیں مت قتل کرو لا تقتلو اولاداکو خشیت املاکن نا نو نرزقو و ایاکو ہم انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم دے رہے ہیں تم سمجھتے ہو کہ خود اپنے راتیں کھو تو تم ہما کر دے وہ صلاح ہم دے رہے ہیں اس اعتبار سے یہ پوری جو تحریک ہے یہ روح اسلام اور روح ایمان کے منافی ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے مہا استعمال کر دیا تھا لفظ مکروح یہ جو ہے کوائٹس انٹرپٹس ہو یا کنڈوم وغیرہ کا استعمال ہو یہ مکروح ہے اس میں جو فقہا نے کہا ہے کہ وہ میاں اور بیوی دونوں کی باہبی رضا مندی سے ہونا چاہیے کوئی ایک فریق نہیں کر سکتا اس کو بہرحال اس میں اس کے جواز کا فتوہ موجود ہے لیکن کوئی باڈی لی میوٹیلیشن نہیں